کیا آپ جانتے ہیں ووٹ دینا حرام ہے یا حلال؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ دین اسلام میں اس کی کیا حصیت ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہر کام اس لحاظ سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں اسلامی طور پر معلومات فراہم کریں گے تو چلی آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آئیے درزل نقاط پر غور کریں نمبر ایک ووٹ میں مسلم اور کافر برابر ہوتے ہیں جس سے ایک قرآن کی درزل آیات کا انکار لازم آتا ہے سورہ سجدہ آیت نمبر اٹھارہ تا بیس کیا وہ جو مومن ہو مسلس کے ہے جو فاسق ہو یہ برابر نہیں ہو سکتے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمال بھی کیے ان کے لیے ہمیش کی والی جنتیں ہیں مہمانداری ہے ان کے عمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے لیکن جن لوگوں نے حکم مدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو نمبر دو ووٹ میں عالم اور جاہل برابر ہیں اس سے درزل آیات کا انکار لازم آتا ہے سورہ زمر آیت نمبر نائن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں سورہ المجادلہ آیت نمبر گیارہ ترجمہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خبردار ہے نمبر تین ووٹ میں مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں اس سے قرآن کی درزل آیات کا انکار لازم آتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر چھتیس اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں نمبر چار ووٹ میں نیک اور بد برابر ہوتے ہیں اس سے قرآن اور سنت کی کئی نصوص کا انکار لازم آتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو باسٹھ ترجمہ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور اس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے ووٹ میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اکثریت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مضمت کی ہے سورہ الانعام آیت نمبر ایک سو سولہ ترجمہ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بلکل قیاسی باتیں کرتے ہیں ووٹ میں مختلف پارٹیوں کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے تب ہی تو مقابلہ ہوتا ہے یعنی مقابلہ کس سے یعنی مسلمانوں کی تفریق کا نظام ہے اور اس سے قرآن کی نفیل لازم آتی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو تین ترجمہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو عورت کی حکمرانی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو اسلام میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمہوریت میں صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے جبکہ بادشاہت میں بادشاہی اختیارات کا مالک ہوتا ہے آئیے ان کی خصوصیات پر غور کریں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے نمبر دو اسلام میں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے نمبر تین عورت حکمران نہیں بن سکتی نمبر چار خلیفہ کا جناع و شورہ اہل علم متقی کرتے ہیں نمبر پانچ جو اپنے آپ کو سرداری یا امیری کے لیے پیش کرے اسے منتخب نہیں کیا جاتا نمبر چھے قرآن و حدیث کے مطابق ہی تمام معاملات چلائے جاتے ہیں بادشاہت نمبر ایک بادشاہی قانون بناتا ہے باقی سب عمل پیرا ہوتے ہیں نمبر دو عورت بھی بادشاہ ہو سکتی ہے نمبر تین تمام اور بادشاہ کے حکم پر چلتے ہیں نمبر چار بادشاہ کے حکم کی خلاف فرضی کرنے والا سزا پاتا ہے وہ سزا انتقامی بھی ہو سکتی ہے جمہوریت لوگوں کے منتخب کردانمائندے سینٹ کے میمبرز قانون سازی کرتے ہیں نمبر دو عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں نمبر تین عورت حکمران بن سکتی ہے نمبر چار لوگ اپنے آپ کو نوائندہ بننے کے لیے پیش کرتے ہیں نمبر پانچ جو قانون پیش کیا جاتا ہے لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے نمبر چھے ووٹ میں انسان خود کو جاہلوں عورتیں دیوزوں زانیوں قاتلوں شرابیوں چوروں اور ڈاکوں کے برابر کر دیتے ہیں ووٹ میں اہل مئیست کو عزت دی جاتی ہے حالکہ شریعت میں کھلے عام فاسق کو عزت دینے سے منع کیا گیا ہے ووٹ میں پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے جبکہ اسراف اور تبزیر گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاسراف آیت نمبر ستائیس ترجمہ بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے ووٹ میں کفر کو اسلام سمجھ لیا جاتا ہے ناکامی کے راستے کو کامیابی کا راستہ سمجھ لیا جاتا ہے ووٹ میں اللہ کی عطا کردہ اقل و دانش اور صلاحیتوں کا مزاک اڑایا جاتا ہے ووٹ میں اخلاقی قدر اکے اور صلاحیتوں کے مقابلے میں ہمیشہ نوٹ ہی جیتا ہے تو دوستو میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا آپ بلکل مت پھولئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ